موسیقی اس دنیا کا ایک مالک ہے جس نے اس کو بنایا ہے چلا رہا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے ہم ساتھ اس کے تحت حکومت ہیں اور اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوٹ دیا کہ وادیوں میں سر کر دار رہا اور جنگروں میں دھکے کھاتے رہا اور نبی بیجے پہلے دن سے جیسے ظاہری دنیا میں سور چاند ستارے پیدا کیے نا کہ لائٹ رہے کسی طرح روحانی دنیا میں نبی اور رسول بیجے یہ لوگ گلہ نہ کریں خیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم دنیا میں کیوں آئیں رسول مبشرین ومنظرین لیاللہ اکونا لیالناس اعلاللہ خجہ تم بعد رسخ اس لیے میں نے لگا تا رسولوں اور نبیوں کو بھیجیا تاکہ کوئی خیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمارے پاس تو پیغمبر ہی نہیں جائے بھیجی اور تیسری بات جو ماننے میں آتی ہے دین کے باقی عقیدے جو تفسیر ہیں امہات اللہ قائدہ ایمان کی جڑیں جن پر ایمان کا درخت کی نہیں اللہ کو مانے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں بن گئی خود بخود چل رہی ہے بنانے والے نے بنائی اپنے علم و حکمت سے اور اپنی پوری حکومت ہے اس کے اوپر اس کی اور ذاپس بھی اسی کی قبضہ میں جائے گی اللہ کو مانے بعد میں رسول کو مانے کہ اس خدا نے اپنے بندوں کو اپنے اخکام پوچا جئے کہ میں بادشاہ ہوں تو میری رئیت ہو یہ میرے حکم ہے ان پر انام ملے گا وہ تفسیر ہے خوش خبری اور ان پر تمہیں سزائیں ملیں گی وہ انظار ہے خبر دار کر دیا گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا وہ ایمان بالاخرد اس دنیا کے بعد ایک دنیا آئے گی تم سب اللہ کی حضارت میں کھڑے ہوگے تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ ساتھ ہوگا رائی رائی تمہارے سامنے آ جائے گی اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گوائی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا فرشتے گوائی ہوں گے تم بہانہ نہیں کر سکے یہ تین باتیں ہیں جو دین کی جڑے کہلاتی ہیں اللہ رسول اور قیامت سارے دین کی جڑے ان میں سے ایک چیز کا بھی آدم انکار کرے یا شاکی کرے یا اس بارے میں وہ لاپروائی کرے سوچے ہی نہ یار پتہ نہیں ٹھیک دلکل وہ گمراہ ہوگا ایسی کھڑ میں گر گیا کیا اب نہیں وہ بچ سکتا ہلاک ہو گیا وہ کھڑا کافر نام بھی ہو تو کافروں سے بہتر کریکٹر ہوگا ذانی ہوگا چور ہوگا ڈاکو ہوگا اس کے کردار کو کوئی سمبھال نہیں چاہتے آپ یہ جان لیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کہا ہے نا کہ درخت اپنے پھل سے پہ جانا تھا کفر اور ایمان کو خیالی باتیں نہیں کیونکہ وہ کافر ہیں ہم مومن ہیں بھئی پتہ چلتا کہ ایمان ہے ادھر پڑا چلتا کفر ہے جیسے خوشبو آپ کہیں کہ سیسی میں خوشبو ہے ناک ہی بتاتے گی کہ خوشبو ہے آپ ہزار کہیں خوشبو مگر ناک سے لگائے تو آدمی بدبوع ہے کون مانیں گا خوشبو آپ کا دعویٰ جوٹا ہوگا لذت ایمان فضائد از عمل ہمارے ہم جو بیت چل گئے ان کے ایمان اور ہے عمل اور ہے ایمان ہے جی پابیشو کو برا ہے ایمان تو ہے کیسی باتیں ایمان ہوتا یار آگ موجود ہے اور وہاں کوئی حرارتی نہیں آگ ہے تو چھینک نہیں آئے گا ہاتھ آپ کے لیے پہ رہیں کہ گرمی محسوس ہوگی اگر گرمی نہ محسوس ہو ٹھنڈک وہاں محسوس ہو آپ تو صاحب کہیں یار آگ نہیں ہے بھرپ ہوسکی ایمان کہیں اور ایمان والی کوئی بات ہی نہ نظر آئے ایمان ہوتا تو اس درخت کا کوئی پھل نظر آتا اللہ میں اقبال پر اللہ رحمت کرے وہ کہتے ہیں ایمان کی لذت جو ہے نا عمل سے بڑھتی ہے پریکٹیکلی کرے نا کوئی کام ویسے جوانی کیسے نا کھانے سے بھوک مٹتی ہے کھائے نا تو بھوک نہیں ہٹے گی تھنگ کرے گی پیاس پانی سے بجھتی ہے آپ پانی پیئے نا پانی 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 ہزار دانے کی تصویر کریں پیاس بجھ جائے گی لذت ایمان فضائد ایمان کا مدہ اس وقت آتا ہے جب آدمی وہ کام پریکٹیکلی کرتا ہے عمل میں آتا ہے مردہ ایمان کے نا ایمان مر چکا ہے جو عمل میں نہیں آتا تو کہتے ہیں اللہ کو مانتا رسول کو مانتا نہ اللہ سے ڈرے نہ اس کے حکم مانے نہ رسول کی اطاعت کرے نہ آخرت کی کبھی سوچے کیا ایمان اس کا وہ ایک ہندو اور کافر جو اس میں اللہ فرق کرے گا کہ یہ مسلمانوں کے پیدا ہو گیا تھا اس کا تھوڑا سا گوشت کار دیا اس کو جنت بیج دو اور اس کو بیچارے کو جہنم بیج دو جو بدکسم کی تیسے ہندو کے کہتے ہیں ایسا ظالمی ہے کیریکٹر ہوا تھی اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گئے مراد پا گئے وہ لوگ جو مومن ہیں ایمان لائے اب ایمان کے بارے میں میں آپ سمجھ لیں بنیادی باتیں آپ کی سنمہ عرض کرتا ہے میں اپنی یاد جانی کیا آپ کی ایک یقین کا لفظ ہے کہ اس میں شک نہیں ہوتا میں بول رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں اس وقت مانیں گے کسی سے پوچھے ہاں مولی صاحب بول رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کرے جدی ہے کہ کوئی بے وکوہ یا حرامی ورنہ سب مانیں گے ٹھیکے بات تکریر ہو رہی یہ یقین کہلاتا ایقان ایمان نہیں کہلاتا حالانکہ مان رہا کہ مولی صاحب بیٹھے ہیں ماننا ہی تطلبہ کرتے ہیں نہیں وہ ماننا جو کسی کے اعتماد پر بڑی گری بات آپ کے سامنے ایک شخص باہر سے آتا ہے ہم نے نہیں دیکھا وہ واقعہ وہ آ کر بتاتا ہے ہم پوری طرح جانت کر کہ یہ سچا ہے عرض گری سے دراست کرتے ہیں کبھی یارس نے جھوٹ تو نہیں بھیلا اس خبر میں اس کی کوئی غرض نہیں کوئی مطلب تو نہیں اپنا حل کر ہر طرح تسلی کر کے جب اس پر مروسہ رہت مات کر کہ فلان سچا آدمی بتا رہا ہے وہ بات مانیں گے اس ماننے کو عربی زبان میں ایمان کہیں گے یقین اس سے بڑھ کر ہے کہ آنکھوں دیکھی بات مان رہا ہے مگر نہیں یہ تو جانور بھی مانتا ہے سامنے کی بات سوچ سمجھ کر ماننی میں نے نہیں دیکھی مگر اس بارے کے میں سوچ رہوں کہ اس کی بات جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو محال ان ہونی ہو اگر ان ہونی بات نہیں بات کی محقود ہے آدمی سچا مانے تو از صادق و مسلوک سچا آدمی اس کی جوائی پر اعتبار کر کے ماننا یہی معنی ہے اب اسلام میں جو ایمان مطلب ہو ہم کسی چیز کے گواری نہ ہم اللہ سے ملے ہیں نہ اس کے فرشتے دیکھیں نہ جنردوزز کی زیارت کی ہے نہ عذاب و صحابہ قبر دکھا یہ ساری خبریں دنیا کے از صادق و صادقی نے دی ہے سب سچوں سے زیادہ ستہ ہے جو سامن جس سے ستہ ہے اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں اگر کوئی گوائی مان نہیں جا سکتی یہ خبر جیسے آپ خبروں کی مانتے ہیں میڈیا آپ نے نہیں دیکھی چیزے وہ اطلاع جتنے مان لیتے ہیں حالانکہ جھوٹے ہیں بے ایمان ہیں مکار ہیں مگر آپ اعتبار کر رہے ہیں تو دنیا کا وہ آدمی جس کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ زندگی بارہ ہم نے اس کا کوئی جھوٹ نہیں ارمائے اور جس کے بارے میں یہ بھی سامنوں کو پتا ہے کہ اس نے اس دعوت سے کوئی نفع نہیں اٹھایا لوگوں کو یہ باتیں بتا کر دیا تو کچھ کمائی ہوتا کہ حکومت سنبھالی عاش و شرس کیا اپنی اولاد کو محل بنا کر دی یا ریشمی لباس پہنے سونے چالی کے برطنوں میں کھانے کھائے پھر بھی کوئی نامراض یہ شباہ کر سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ڈاؤنگ جو تھا اپنی ذاتی گرد کیلئے اٹھایا تھا ماذ اللہ ماذا اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام خضا عبیب امیر الدنیا سے رخصت ہوئے حکومت کے مالک سے آپ غریبی کا معنی نہیں تھا خضانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوتے تھے سب تک سین اور اپنے گھر میں یہ حال تھا کہ بیویوں کے پاس آخری دن میں کھانا پکانے کے لیے نہیں تھا ہم کیوں نہ ضرورت اسلام بے کھانا نہیں پکانے کے لیے تھا اور حضور نے امت سے نہیں مانگا مسلمانوں کو اشارہ کر دے لوگ ڈھیر گا جب سے یہودی سے کہا کہ اس سے ڈاغ گروہ لے لو اور میری ڈال جو ہے اس کے پاس گروہ رکھ دو بعد میں مسلمان چھڑا لے حضور نے پیسے دے کر بعد میں جب پتا چلا وہ حضور کی ذرا جو تھی وہ رہن فاک کر رہا ہے جسے اللہ کے رسول نے ایک پائی نہ مانگی امت سے دوکھ اٹھائے اور باتیں وہ بتائیں جن میں ذرا بھی نامہ کولیت نہیں اس میں غلط بات کیا کہ دنیا ایک بنانے والے نے بنائی اس میں کوئی غلط بات ہے کہ انصاف ہونا چاہیے نیکہ بڑی کیا اللہ ملنا چاہیے اور یہ بات جو ہے کہ اللہ نے جب ہر فن کے سپیشلس پیدا کی ہیں ہر علم کے جاننے والے ماہر ہیں تو دین کے علم بتانے والے ماہر نہیں ہونے چاہیے بہت خوص باتیں ہیں کون سی بات انہوں نے خلط کیا کوئی پیدا نہیں ہوتا جب یہ شعر پڑھتا ہوں کیسے پیارت کہے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی چینہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بھوڑیا جس کا بھی سونا تھا قربان ہے حکومت قدموں میں لوگ گھوڑیاں بڑھ کے گھروں پر لے جائے پیغمبر الاسلام گھر میں جاتے ہیں کبھی اللہ اللہ یہ ہے پانی پر ایمان تو ان پر اعتماد نہیں اعتماد کر کے ماننا ایمان ہوتا ویسے آپ سامنے کی چیز کو دیکھ رہے ہیں مانا ہے وہ یہ تین ہے ایمان نہیں ایمان اسی لئے ایمان ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کی شاہد پر مانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بتایا ہم نے ہر طرح پرخواہ دشمنوں سے پوچھ لیا کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نکلا ہے وعدہ خلافی کی ہے کسی سے خیانت کی ہے نہیں سب نے مانا کہ یار باتیں اس کی مانے یا نہ مانے ہے سچا اس سے زیادہ دیندار کوئی نہیں اس لئے اللہ کہتا بیرا ان کا پار ہوگا کامیاء وہ ہوں گے قد افلاح المومنوں جنہوں نے مان لیا کہ رسول سچا اور اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے لئے کتاب اہدائت ہے اور آخرت دیوائنہ اس کی عدالت پر مراہ یقین ہے قد افلاح المومن اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالی بتاتا یہاں بھی رسولہ مارج میں بھی یہ سارے احساب بیان کی ہیں شروع کی ہیں اور بتاتا جاتا کہ ان میں یہ یہ وصف ہوتے ہیں جو دینی جماعتیں دین کے کام کے لئے اٹھیں تحریکیں اٹھیں آلم اٹھیں کہ لوگوں کو دین کی طرف رانا اس کے لئے ترتیب دیئے پہلے ایمان پیدا کریں لوگوں کی حقیدے مضبوط کریں رسول کے بارے میں کوئی اتراز ہے آخرت کے بارے میں کوئی تارے دین میں کھڑکتا پوچھ رو روکے نہیں موقع دیں یہ نکتا ہے کہ تم کافر ہو بے دین نہیں ہوں نہیں کہا نوجوانوں اگر کوئی باز نہیں ماننے نہیں ہی پوچھ رو ہم اگر دین کے بارے میں تمہیں مطمئن نہیں کر سکے تو ایمان تو نہیں پیدا ہوگا تو دل میں تو پھر کسی یہ تذبذ اور شاتی رہ گا اس طرح پریشانی ایمان تو ہوئے پھر دل کے ٹھک جانے کا نہ ہو کہ مان گیا کہ واقعی اللہ میرے سامنے ہر وقت رسول سکتا اس کے لیے پختہ اعتقاد کی دیو یہ دلیل سے پیدا ہوتا میں نے سنا رسول علی صاحب یہاں ہوں سیول جائے تھے تو ان اسدلاللہ تعطیف صاحب کی بیوی پیچی انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی افتاری کی وہ بھی آئے میرے دوست بن گیا تو پھر وہ فریشر کورس کے لیے گئے سلام آبا وہاں ڈاکٹر خرشید صاحب کو ہے نا ان کے بھائی انیس آم وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں تو مہینہ رہے ہیں تو رسطبالی صاحب ذاتہ انہوں نے پہلے دنہ میں کہا جا کہ یہاں مسلمان بن کرنا رہنا کہ تم کہو ہم نے اعتراض نہیں کرنے پھر نہیں کچھ ملے تم بالکل پکے نہ غیر مسلم بن جاؤ نہ قرآن سچا ہے نہ رسول سچا ہے نہ کوئی قیامت جتنے اعتراض سوچ سکتے ہیں نہ پڑے لکھے جو کافروں سے وہ کر لو اگر ہم تمہارا یقین نہ تمہارے اندر راست کرسے کوئی پیدا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان تیس دنوں میں ہم نے دوست سکھا کبھی بھی نہیں سکھا موڑی سے تو پوچھنے سوالوں نے پہلے کافر آجو جواب نہیں دینا اس پر بچے کی بات گیا کہ اس کو ایک شبہ لائک ہو گیا وہ مسلم مرمہ چاہتا تو یہ ایمان جو ہے پہلی بات ترتیب سمدازی کہ تم بات شروع یہاں سے کرتے ہیں داڑی چھوٹی ہے ٹکھنوں سے نیچے اور خدا کے بندو یہاں بنیاد ہی ہے نہیں دیواریں نہیں چھتے نہیں تو ہم نے پہلے ہی شروع کر دی گئے اس کی ذہب و زینت کہ اس کو ہم نے خوبصور بنانا وہ وقت بھی آ جائے گا اللہ تعفیق دیا بنیاد سے کام شروع کر کہ جب بنیاد رکھی جاتی ہے کیا ہے اللہ رسول اور آخر ان کے بارے میں پڑھاؤ دلیلیں دو بیسیں کرو اللہ رسول کا قرام دلوں میں راشق ہو جائے بلکہ ہو جائے کہ بلانا بھی چاہے آدمی نہ بلا سکے تنہائی میں بھی اللہ خام خواہ یاد آئے اس اگر کیا کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے